اسلام علیکم تو ایوز کیسے ہیں سب کے سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو دوست آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہاتھو پاؤں کی وائٹننگ بلیچ جو میں بنانے جا رہی ہوں اور آپ چاہے تو اس میں یہ والی درماکوس کی بھی بلیچ یوز کا سکتی ہیں لیکن یہ میرے پاس بلکل سکن وائٹننگ کی آم بلیچ ہے جو آپ کو مارکٹ سے بڑی آسانی سے مل جائے گی تو یہ میں ہاتھو پاؤں کے لیے جو ہے اپنے کلائنٹ کو بھی استعمال کرواتی ہوں کرتی ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنی اس بلیچ کو بنانا تو آپ کو جتنی مقدار میں بلیچ چاہیے میں اس بول میں بلیچ بنانے جا رہی ہوں تو آپ کو جتنی مقدار میں بلیچ چاہیے آپ اتنی بلیچ لے سکتی ہیں یہ میں فنگر کی مدد سے نکا رہی ہوں کیونکہ یہ میں پرسنل اپنے لیے ہی یوز کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اتنی سی بلیچ لے لی تو اب اس کو کرنا کیا ہے اتنی سی میں نے بلیچ لے لی یہ دیکھیں آپ تو اب اس میں میں بلیچ پورڈر ڈالوں گی آپ چاہیں تو درما کوس کا بلیچ پورڈر ڈال سکتی ہیں تو میں جو ہے اس میں درما کوس کا مجھے بلیچ پورڈر اچھا لگتا ہے اس لیے میں درما کوس کا ہی بلیچ پورڈر ڈالوں گی اس میں تو یہ اس طریقے کا ہے اس میں بلیچ پورڈر تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں جمچ رکھا ہوا ہے آپ جتنا چاہیں اس میں بلیچ پورڈر ڈال سکتی ہیں درما کوس کا مجھے بلیچ پورڈر ڈال سکتی ہیں اس میں بلیچ پورڈر ڈال سکتی ہیں اس میں بلیچ پورڈر ڈال سکتی ہیں درما کوس کی بلیچ تو بلکل آرام سے جو ہے وہ جو بن جاتی ہے تو اب میں کیا کروں گی اس میں روز واتر ڈال کروں گی اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے روز واتر کا تو یہ میں نے لے لیا روز واتر جاتے آپ کو چاہیے وہ کوئی نقصان نہیں ہے میں ہاتھوں کے لئے بنا رہی ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے ہاتھوں کے لئے بھی اتنا سا ہی بلیچنگ پورٹر لیتی ہوں میں اتنا زیادہ بلیچنگ پورٹر استعمال نہیں کرتی اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہمارے ہاتھ کچھ دیر کے لئے جو ہے وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب میں نے ایک منت ہو گیا مجھے بلیچ اپنے ہاتھوں پر میں نے استعمال بلکل بھی نہیں کیا دیکھیں کس طرح کے میرے ہاتھ ہو گئے ہیں تو اس سے بلیچنگ سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر جو بھی گردو کبار ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے جو بھی گند وغیرہ ہوتا ہے میل کچیل وہ ساری کلین ہو جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے تو میں آپ کے سامنے ہی استعمال کروں گی تو یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے آپ کو لگا لینا ہے اپنے ہینڈ کے اوپر تو یہ جو میرے سسکرائبر نے کہا تھا کہ جو ہے آپ ہاتھوں کی وائٹننگ کے لئے بتا دیں تو میں نے ہاتھوں کی وائٹننگ کا پہلے ہی ایک ویڈیو بنا دیا ہے آپ اس میں جائیں آپ اگر سردیوں میں ہاتھ آپ کے وائٹنن ہوتے تو آپ جو ہے گریسلین لیمو اس میں مکس کریں اچھے سے ان دونوں چیزوں کو اور شام کو رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر لگا لیں اچھے سے لیپ کریں اور سو جائیں آپ کے ہاتھوں پر جو میل کچیل ہوگی وہ خود با خود جب صبح آپ کسی بھی سابن سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ساپ واش کریں گے تو بلکل آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بلکل وائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اس طریقے سے لگانی ہے اچھے سے ٹھیک ہے یہ میں نے لگا لی آپ جو ہیں اپنی سکین کے حساب سے ٹائم دے سکتے ہیں تو میں جو ہے اپنی سکین کے حساب سے اس کو صرف آٹھ منٹ کے لیے رکھوں گی اور پھر آپ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں گی تو اس سے بہت ہی زیادہ ویٹ کرنا بڑے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور شیئر کیا کریں میری ویڈیو کو اور نیچے کمنٹ کر کے آپ بتایا کریں کہ جو میں آپ کو آپ کے ساتھ سہمیڈی شیئر کرتی ہوں وہ آپ کو کیسے لگتی ہے آپ اسے یوز بھی کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو یہ میں نے اچھے سے لگا لی ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے آپ کو اس کا رزلٹ دکھا دوں گی اور پھر ہی میں اپنے دوسرے ہینڈ پر اسے لگاؤں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی اب بھی ہمارے تین منٹ ہوئے ہیں اور تین منٹ میں جو ہے اس کا کیسا رزلٹ ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ ایسے بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو میں آپ کو دکھا دوں کہ کیسا رزلٹ ملا ہے تین منٹ میں تو یہ ہے میرے پاس برش ٹھیک ہے اس سے میں تھوڑا سا اتار کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سکین وائٹننگ والی بلیچ ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا رزلٹ ملا ہے مجھے یہ دیکھیں کتنا وائٹ سا ہو گیا ہے اور اس میں جو ملک چیل ہے وہ اس برش میں آ گئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ ادھر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو ہے جگہ یہاں سے آپ کو صحیح سے پتا چلے گا تو یہ دیکھیں ادھر سے میں تھوڑی سی اتارتی ہوں پھر یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرے جو بال ہیں وہ بھی اب بھی اچھے سے نہیں ہوئے یہ دیکھیں فائنلی آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں نے صرف تین منٹ کے لیے لگائی ہے جیسے ہی پانچ یا دس منٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ کتنا اچھا نظر آ رہا ہوگا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی بیل لائے گی اس پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ سکے آپ باہ خبر رہے ہیں میری ویڈیو سے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں میری ویڈیو کو اچھا تو خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھئے آج کے لیے اتنا ہے